مولانا اشرف امام زیدی صاحب قبلہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور آپ اس کا بھی ذکر کریں کہ ملاج معلومی میں جو ستائیس سالوں سے احتجاج ہو رہا ہے وہ کس نوعی یہ تو کس پیمانے پر احتجاج ہوتا ہے مولانا اشرف امام صاحب قبلہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرامی قدر جنت البقی کا احتجاج مسلسل ممبئی شہر میں مالونی علاقے میں ستائیس سالوں سے قیام پذیر ہے اور وہ یہ ہے کہ امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے جو قدس کے سلسلے میں مسجد اخصہ کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ اگر تمام مسلمان متحج ہو جائیں تو اسرائیل ایک گھنٹے میں ختم ہو جائے گا اور آج چودہ سو سال بعد جو زہرہ اور آل زہرہ کے اوپر جنت البقی کے قبرستان میں ظلم کیا گیا ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ہے کہ اگر تمام مسلمان متحد ہو جائیں تو ایک گھنٹے میں جنت البقی کے مزار تعمیر ہو جائیں گے صرف اور صرف مسلمان کو متحد ہونے کی ضرورت ہے چودہ سو سال پہلے اگر آپ تاریخ کے اوپر نگاہ کریں گے تو صورتحال یہی تھی لوگ سیاسی بنیاد کے اوپر دین کو فراموش کیے ہوئے تھے آج چودہ سو سال بعد بھی حب دنیا اور اپنی سیاست کی وجہ سے اپنی گدی کی وجہ سے اپنے جاہو حشم کے ختم ہونے کے خوف کی وجہ سے یہ ظلم کر رہے ہیں لیکن جو دانشور ہیں ملت مسلمہ کے علماء ہیں علماء ہیں تمام علماء کرام بغیر تفریقِ مذہب و ملت اگر کوشش کریں تو یقیناً جنت البقی میں روزے تعمیر ہو جائیں گے صرف و صرف نیت خالص ہونی چاہیے اگر انسان کے اندر رضا اور خلوص پیدا ہو جائے گا تمام مسلمان رضا اور خلوص کے ساتھ متحد اور اکٹھے ہو جائیں تو یہ مزار ایک گھنٹے میں ایک دن میں تعمیر ہو جائے گا آل سعود کی کوئی حیثیت ووقات نہیں ہے آج کے اس دور میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آل سعود چوبیس گھنٹا بھی کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں کیونکہ جو ظالم ہوتا ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے اور ظلم کرنے والے کو معلوم ہے کہ ہمارا ظلم پائیدار نہیں ہو سکتا ہے لہذا تمام ملت مسلمہ بیداری کا ثبوت دے اور جنت البقی کی تعمیر کی آواز کو بلند کرتا رہے جیسا کہ مولانا اسلام رزوی صاحب نے فرمایا کہ وہ میڈک جو اپنے موہ میں ایک قطرہ پانی نار نمرودی کی طرف کھیک رہا تھا اس سے سوال کیا گیا کہ تمہارے ایک قطرے سے کیا فائدہ ہوگا اس نے جواب دیا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو ہم کو ابراہیم کے بچانے والوں میں سے شمار کیا جائے گا ہم لوگ اس لیے کٹھا ہوئے ہیں کہ کل جب تاریخ لکھی جائے تو ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہو کہ جو جناب زہرہ کے اوپر ظلم ہوا اس کے اوپر برملا احتجاج کر رہے تھے اور ان کے قبر کے اوپر جو سائبان ہٹایا گیا تو برملا آل سعود کے خلاف بول لہے تھے ناظرین یہ تھے عجت الاسلام علی علی مولانا اشرف امام زیدی صاحب قبلہ امام جمع جماعت ملات معلوم بمبئی اپنی بات بقی کی تعمیر کے حوالے سے سہلین سیں bás سہن چاہ سہ 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 دیکھ سہ س سہ سでは سہ سہ